مہترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں ایک اہم سبب عدل و انصاف سماج کے اندر قائم کرنا ہے عدل و انصاف کرنا بہت اہم مسئلہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ اپنوں کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں جھوٹی گواہی دینا سچ بات کے خلاف بولنا ایک دوسرے کے حق کو مارنا آج معاشرے کے اندر بلکل عام ہے اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کا حکم دیا معاشرے اور سماج کے لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورة الحدید آیت نمبر پچیس کے اندر رشاعت فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات کی ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے وانزلنا ماہم الكتاب اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی ہے والمیزان اور ترازو نازل کیا ہے میزان نازل کیا ہے لے اقوم الناس بالقسط تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم رہے اللہ رب العالمین نے کتاب کو نازل کر کے میزان کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ترازو مراد ہے کہ جس کے ذریعہ سے انسان انصاف کرے یا لوگوں کے درمیان انصاف سے کام لے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا اسی مقصد کے لیے تاکہ سماج و معاشرے کے اندر انصاف قائم رہ سکے معاشرے و سماج کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کر سکیں آئیے سورة النساء کی سایت کریمہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوابین بالقسط اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عدل و انصاف پر جم جاؤ شہداء اللہ اور اللہ رب العالمین کے سچے گواہ بن جاؤ ولو علا انفسکم اگرچہ تمہارے مخالف ہی کیوں نہ ہو تمہارے والدین کے مخالف ہو تمہارے قریبی رشتہ داروں کے مخالف ہو اللہ رب العالمین نے سایت کریمہ کے اندر سماج و معاشرے کے ہر فرد کو یہ حکم دیا اگر خوشحال معاشرہ دیکھنا چاہتے ہو تو انصاف سے کام لو اللہ رب العالمین کے لئے سچے گواہ بن جاؤ انصاف پر جم جاؤ اس قدر جمو عدل و انصاف پر اگر اپنے خلاب بھی گواہی دینا پڑے تو انسان بلا چونچرا گواہی دے دے اپنے والدین کے خلاب گواہی دینا پڑے اگر والدین ناحق پہ ہیں تو ہم گواہی دیں اپنے قریبی رشتہ دار ہیں اگر وہ ناحق ہیں تو انسان گواہی دے اس طرح کا جذبہ اور اس طرح کی صلاحیت جب افراد کے اندر پیدا ہوگی تو معاشرہ اور سماج خوشحال ہوگا محترم ناظرین انصاف کا اور عدل و انصاف کا اندازہ کرنا ہے تو آئیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حادثے سے کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مخزومیہ عورت نے چوری کی امیر تھی اچھے نصب و حسب و نصب کی تھی اچھے ہی سٹیٹس کی تھی جب اس نے چوری کی اور چوری میں پکڑی گئی تو لوگوں نے اسامہ بن زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ سفارش کر لیں تاکہ معاف کروا لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے کتنے سخت ناراض ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر خطبہ دیا بہت بلیغ خطبہ دیا زبردست انداز سے لوگوں کو اسلام میں عدل و انصاب کے بارے میں جو بتلایا گیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتفصیل روشنی ڈالی اور یہ خبر دی تم سے پہلے کہ لوگ جو حلاق ہوئے ان کے حلاق ہونے کا سبب یہی تھا جب ان میں سے کوئی امیر یا کوئی اچھے خاندان کا چوری کرتا اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی غریب چوری کرتا اس کے ہاتھ کار دی جاتے سنو اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تم اپنی بیٹی کا ہاتھ کار دیتا محترم ناظرین ذرا اندازہ کریں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس فیصلے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عدل و انصاف والے تھے اللہ رب العالمین نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل کی کہ لوگوں انصاف کرنے والے ہو جاؤ اللہ رب العالمین کے لئے سچے گواہ بن جاؤ چاہے وہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا یہی پیغام دیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کارتا اس لئے مخزومی عورت کا ہاتھ ضرور کارتا جائے گا محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے جب انصاف کا حکم دیا عدل و انصاف کی بات کہی سچی گواہی کی بات کہی تو معاشرے کے ہر فرد کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے اگر ہم کو رب العالمین سے محبت ہے اگر ہم کو اپنے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے عدل و انصاف کرنے والے بنیں سچ بات ہمیشہ بولیں سچی گواہی دیں چاہے اپنوں کے خلاف کی نہ ہو محترم ناظرین اگر ہم ان تمام چیزوں پر غور کریں گے ان تمام چیزوں کو زندگی میں لائیں گے تو معاشرہ خوشحال ہوگا محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے لئے سماج و معاشرے کے لوگوں کو تعلیم کے متعلق بیدار ہونا ہوگا لوگوں کو علم کی طرف رغبت دلانا لوگوں کو تعلیم سے آگاہ کرنا یہ سماج و معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا کہ پڑھا ہوا انسان اور انپڑ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جیسا کہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں ان سے پوچھیں کہ کیا وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں یا وہ لوگ جو انپڑھ ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں جواب اس میں چھپا ہوا نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اس کے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ پڑھا ہوا اور انپڑ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو عزت جو وقار جو حیثیت سماج کے اندر پڑھے لکھے طبقہ کے لوگوں کو ہے یا لوگوں کو ملتی ہے وہ عام لوگوں کو نہیں ملتی ہے تو معاشرے کے لوگوں کو بچوں کوئی تین اتنا حساس ہونا چاہیے ان کے تعلیم کا انتظام کریں جیسے بھی ممکن ہو جس بھی طریقے سے بھی ممکن ہو سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے اسکول اور کالجز ایسے ہیں جہاں پیسے زیادہ لگتے ہیں وہاں اچھے اسٹیٹس والے پڑھاتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے اسکول اور کالجز ہوتے ہیں یا مدارس ہیں جہاں پر ہری میں آپ کو ایڈوکیشن دی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طالب العلم فریضتن علیہ کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے محترم ناظرین ذرا غور کریں کہ ہمارے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو علم حاصل کرنے کی بات کہہ رہے ہیں چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہر ایک کو علم حاصل کرنا ہوگا آج مسلمان سب سے زیادہ علم میں پسماندہ ہیں علم سے سب سے زیادہ دور ہیں خوشحال معاشرہ بنانے کے لئے علم کے متعلق بیداری پیدا کرنا سماج و معاشرے کے لئے بہت ضروری ہے اللہ رب العالمین اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر خود درجہ بلند کیا ہمارے اور آپ کے دلوں میں پڑے ہوئے اور انپڑ کے درمیان بہت فرق ہے اللہ رب العالمین میدانِ معاشر میں ایک پڑے ہوئی انسان ایک عالم کی جو حیثیت دے گا وہ اور بقیہ لوگوں کو نہیں دے گا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا لعلما درجات کہ اللہ رب العالمین دو قسم کے لوگوں کے درجات کو میدانِ معاشر میں بلند کرے گا آخرت میں بلند فرمائے گا ایک تو اہل ایمان دوسرے اہل علم اللہ رب العالمین اہل علم کے درجوں کو بلند کرے گا محترم ناظرین ذرا غور کریں اور اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا رب ہمیں رب العالمین عزت دے گا ہمیں وقار دے گا ہمارے درجے کو بلند کرے گا تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیمات سے روشناس کریں انہیں تعلیمی زیوہ سے آراستہ و پیراستہ کریں محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر اشارت فرمایا کہ انما یخش اللہ من عباد العلماء حقیقت میں اگر اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے جانکار اور اہل علم بندے ہیں علماء طبقہ رب العالمین سے زیادہ ڈرتا ہے جو رب العالمین کی ذات اور رب العالمین پر ایمان اور رب العالمین کی تمام تعلیمات کو سمجھتے بوجھتے سنجیدی سے لیتے ہیں ایسے لوگ رب العالمین سے زیادہ ڈرتے ہیں تو اگر ہمیں اپنے دلوں میں رب العالمین کا ڈر پیدا کرنا ہے اگر ہمیں رب العالمین کو خوش کرنا ہے اگر ہم رب العالمین کے نزدیک عزت چاہتے ہیں تو ہمیں علم کے متعلق سوچنا ہوگا ہمیں لوگوں کو علم اور تعلیم و تعلم کے لئے تیار کرنا ہوگا محترم ناظرین اسی طرح سے اس وقت سماج کے اندر لوگوں کی عزت اور لوگوں کا وقار جو بڑھ رہا ہے وہ تعلیم ہی کے ذریعے سے بڑھ رہا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے بھرپور تیاری کرنی چاہیے اگر ہمارے پاس پیسے کم ہیں لیکن ہم محنت و مزدوری کر کے کماتے ہیں تو اپنے محنت و مزدوری کے کچھ روپے اور پیسے اپنے بچے کی تعلیم کے لئے ضرور وقف کریں اس سے انشاءاللہ آسانی ہوگی اور جب سماج و معاشرے کے اندر اس طرح کے بچے تیار ہوں گے کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں وہ دینی تعلیمات سیکھ رہے ہیں وہ محذب بن رہے ہیں باخلاق بن رہے ہیں ان کا کردار سمر رہا ہے ان کی سیرت خوبصورت ہو رہی ہے تو ایسا معاشرہ خوبصورت ہوگا ایسا معاشرہ خوشحال ہوگا محترم ناظرین تو اس سے ہم کو معاشرے کے اندر علم کے متعلق ہمیں بیداری لانی ہوگی تاکہ ہمارا سماج بہتر ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے علم کو تلاش کرنے اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے ذرا اندازہ کریں کہ علم حاصل کرنے کی اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ رب العالمین جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے تو محترم ناظرین ہمیں علم کے متعلق بیدار ہونا ہوگا اور تعلیم کے لئے ہمیں تیار ہونا ہوگا بچپن میں تعلیم نہیں ہو پائی تو اپنے بچوں کے لئے تو کم سے کم محنت کریں انہیں باعلم اور باعدب اور بااخلاق بنائیں محترم ناظرین سماج و معاشرے کے لئے بہت ضروری انصر ہے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا میں تمہیں چھوڑ دوں گا لیکن تم ہمارے بچوں کو تعلیم دو اس سے اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ اہمیت تعلیم کی اسلام میں ہے علم کی اسلام میں ہے محترم ناظرین خوشحال معاشرے کے لئے جتنا اہم علم ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ خوشحال معاشرہ اگر بنانا ہے تو معاشرے کے غریب لوگ غربہ مساکین یتیم بچے بچیاں ان کی بہترین تربیت ہو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کیا جائے ان کے ساتھ اچھے سے پیش آیا جائے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورة الحجر آیت نمبر اٹھاسی کے اندر اشارت رمایا وَقْفِزْ جَنَاحَ قَلِي الْمُؤْمِنِينَ کہ اپنے بازوں کو مومنوں کے لئے جھکائے رکھو ہمیشہ ان کی مدد کے لئے تیار رہو سماج و معاشرے کے اندر اگر ہمارے اندر اتنی بیداری آ جائے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کریں ایک دوسرے کے لئے اپنے آپ کو حاضر رکھیں اس کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا وَقْفِزْ جَنَاحَ قَلِي الْمُؤْمِنِينَ اپنے بازوں کو جھکائے رکھو مومنوں کے لئے ان کی مدد کے لئے ہمیشہ تیار رہو تو محترم ناظرین جب یہ دکھ اور درد ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا تو خوشحال معاشرہ تیار ہوگا اللہ رب العالمین نے سورة القحف کے اندر اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداف کرتے ہوئے کہا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَالَّذِينَ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا اے نبی محترم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھی جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی مومن وہ بندے جو رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اگرچہ غریب ہیں سماج کے اندر معاشرے کے اندر اگرچہ ان کا اسٹیٹس کمزور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے آپ ان کے ساتھ رہیے ذرا اندازہ کریں جو اللہ کے نیک اور پریزگار بندے ہیں ان کے ساتھ رہنے کا حکم رب العالمین دے رہا ہے تو ایسے لوگوں کا سپورٹ کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ رب العالمین نے باقاعدہ حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ اٹھئے بیٹھئے اور ان سے اپنی اندگاہوں کو الگ نہ رکھئے اپنے اپنی توجہ ان سے نہ ہٹائیے ان کے ساتھ رہیے محترم ناظرین تو اس کے ذریعہ سے رب العالمین نے امت کو سبق دیا کہ امت کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں معاشرے کی کامیابی چاہتے ہیں معاشرہ خوشحال ہو جائے اس کے اندر خوشی آ جائے امن و شانتی آ جائے تو معاشرے کے نیک بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا ان کی مدد اور تعاون کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے اسی طرح سے معاشرے کے اندر جو یتیم بچے ہیں ان بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے آج معاشرے کے اندر جو یتیم بچے ہیں ان کے لئے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی ان کے لئے تعلیم گاہیں خالی ان کے لئے بہت ساری پریشانیاں اللہ رب العالمین نے کہا فَعَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ وَعَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنَهَرَ کہ جہاں تک یتیم کا مسئلہ ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات عام کر دیجئے لوگوں کو اس سبق سکھلا دیجئے یتیموں کو نیچا نہ سمجھیں وَعَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ یتیموں کو تظلل کی نگاہ سے نہ دیکھیں زلت کی نگاہ سے نہ دیکھیں ان کی عزت کریں اور بھیک مانگنے والے سوال کرنے والے کو نہ ڈاٹیں اللہ رب العالمین نے ایک اور موقع پر اشارت فرمایا اَرْآئِتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِالدِّينَ اے نبی کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جو الدین کو جھٹلاتا ہے اَرْآئِتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے یتیموں کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُفْضُ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اس بات کو واضح کیا کہ اچھے لوگ وہ نہیں ہیں جو یتیموں کو حقیر سمجھتے ہیں یتیموں کو جھتکارتے ہیں یتیموں کو دور بھگاتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں اچھے لوگوں کی صفات یہ ہوتی ہے بہترین لوگوں کی صفات یہ ہوتی ہے کہ سماج و معاشرے کے یتیم بچوں غریب بچوں مساکین کا خیال کرتے ہیں ان کا سپورٹ کرتے ہیں انہیں دھکا نہیں دیتے بلکہ انہیں سبھالتے ہیں انہیں کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے ہیں محترم ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے اللہ اکبر کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یتیم بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے تو سماج و معاشرے کے تمام افراد کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور یتیم بچوں مسکین لوگوں ان سب کا خیال لکھنا چاہیے اسی طرح سے بیوہ عورتوں کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیوہ عورتوں کا خیال رکھا جائے آج سماج و معاشرے کے اندر بیوہ عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک ہو رہے ہیں انہیں کس انداز سے نظر انداز کیا جاتا اگر وہ بیوہ ہو گئی تو ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی ہمارا معاشرہ ان شادیوں کو برداشت نہیں کر پاتا تو ایسے معاشرے کے لئے ضروری ہے کہ اگر خوشحالی چاہتے ہیں لوگ تو بیوہ عورتوں کا سپورٹ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سعی علیہ العرملا والمسکین کلمجاہد بیوہ اور مساکین کا ساتھ دینے والا مجاہد کی طرح سے ہے اللہ اکبر محترم ناظرین ذرا غور کریں کہ بیوہ اور مساکین کا سپورٹ کرنے والا انسان مجاہد کی طرح سے ہے وہ روضہ دار کی طرح سے ہے وہ نیک لوگوں کی طرح سے ہے ایسے نیک اور متقی لوگوں کو چاہیے کہ بیوہ اور مساکین کا خیال رکھیں اسی طرح سے محتاج اور غریب لوگ جو بھوکے ہیں جو پیاسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم نصیحت پکڑیں اور سماج و معاشرے کے محتاج لوگوں کا خیال کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شر التعام تعام الولیمہ کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے اور اس ولیمے کا کھانا بدترین ہے کہ جس ولیمے کے اندر یم نوحا من یاتیہا کہ جو لوگ اس ولیمے میں آنا چاہتے ہیں انہیں روک دیا جائے ولیمے میں کون آنا چاہتا ہے جو بھوکا ہو پیاسا ہو جسے بھوک لگی ہو جسے کھانے کی ضرورت ہو جو محتاج ہو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے جس ولیمے کے اندر جو آنا چاہتا اسے روک دیا جائے یعنی غریب اور محتاج لوگوں کو اور انہیں بلایا جائے جو انکار کریں جو امیر لوگ ہیں جو بڑے اسٹیٹس کے لوگ ہیں انہیں بلایا جاتا ہے حالانکہ وہ منع کرتے ہیں پھر بھی اسرار کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا ولیمہ بدترین ولیمہ ہے ذرا اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ایسے ولیمہ کی دعوت بدترین دعوت ہے جس دعوت میں غریب لوگوں کو نظرانداز کر دیا جائے یا غریب لوگ اگر آنا چاہیں تو انہیں روک دیا جائے محترم ناظرین ہمارے سماج و معاشرے کے اندر یہ بیماری بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کو بھی ہم کو ختم کرنا ہوگا اسی طرح سے سماج و معاشرے کے اندر لڑکیاں باعث آر سمجھی جاتی ہیں اگر لڑکیوں کی پیدائش ہو جاتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور آج کل ایسا معاملہ ہو گیا کہ الٹرساؤن کے ذریعہ سے پتا کر کے کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ یا بچی اے واشن کروا دیا جاتا ہے سماج و معاشرے کو ایسے بچیوں کی تربیت کرنا بچیوں کو پالنا پوسنا بچیوں کو عزت و احترام دینا یہ ضروری اور واجب ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو دو بچیوں کی تربیت کرے گا جو دو بچیوں کو پالے اور پوسے گا جو دو بچیوں کا احترام کرے گا وہ بالغ ہو جائیں حد تک کی شادیاں کرا دے اس کی بہترین رشتہ لگا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ان دو انگلیوں کا اشارہ کیا کہ جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں ویسے میں اور وہ ایک دوسرے سے قریب ہوں گے محترم ناظرین ذرا اندازہ کریں جن بچیوں کو سماج و معاشرہ بوجھ سمجھتا ہے اگر ہم ان کی صحیح تربیت کر لے جائیں وہی بچیاں جنت میں آخرت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا ذریعہ بنیں گے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی ان بچیوں کے ذریعہ سے آجمائے جاتے ہیں یعنی جن کے گھر بچیاں پیدا ہوتی ہیں اگر ان کی وہ تربیت کر لے جائے ان کو پال اور پوس لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یہ بچیاں جہنم سے آڑ بنیں گی ایسا انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے گا ذرا اندازہ کریں کتنی بڑی خوشخبری بچیوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ بچیوں کی پرورش ان کی دیکھ ریک ان کو اچھا انداز سے پالنا پوسنا ان کی تربیت کرنا ان کی بہترین شادی کرانا اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے اسے جنت کی زمانت دی جا رہی ہے محترم ناظرین خوشحال معاشرے کی اسباب میں ایک اہم سبب یہ بھی ہے اور معاشرے کے ذمہ داروں کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ بے روزگاری کا خاتمہ کریں لوگوں سے کوئی روزگار سے جوڑیں انبیاء کرام خود روزگاری کی تلاش میں لگے رہتے تھے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر حکم دیتا ہے جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں فیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو محترم ناظرین آج مسلمانوں کے اندر بے روزگاری بہت زیادہ عام ہے مسلم نوجوان گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں محلے کے نکڑوں پر بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ سماج و معاشرے کے اندر آگے بڑھ کر کے کام کاج کر کے سماج و معاشرے کو بہتر بنائیں سماج و معاشرے کے اندر ایک خاص بیماری یہ بھی ہے کہ بے روزگاری جو بنی ہوئی ہے محترم ناظرین ہم لوگوں کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ روزگاری کے لیے تلاش کریں محنت کریں مزدوری کریں کوئی نہ کوئی طریقہ پنائیں تجارت کریں مختلف طریقے ہیں تجارت کرنے کے ان چیزوں کو استعمال کر کے معاشرے کو خوبصورت و بہتر بنایا جائے محترم ناظرین یہ چند باتیں اور چند نکات تھیں جن کو خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ان باتوں کو ہم ذہن نشین رکھیں اور خوشحال معاشرے کی تیاری کریں محترم ناظرین جن باتوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ہے ان باتوں پر دھیان دیں سب سے اہم چیز کہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑیں اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑیں اللہ رب العالمین کو نہ بھولیں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اللہ رب العالمین ہمیں پانی دیتا ہے ہوا دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں جس سے ہم اور عبدالف اندوز ہو رہے ہیں ہمیں رب العالمین کا خیال رکھنا چاہیے اپنے دلوں میں رب العالمین کا ڈر رکھیں اللہ رب العالمین نے جو پیغامات نازل کیے ہیں قرآن کی شکل میں ان پیغامات پر عمل کریں اپنی زندگی کو سمارے اور بہتر بنائیں انبیاء اکرام کی اتبا اور پیروی کریں خصوصا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آئیں ہمیشہ اچھے کام کرنے کوشش کریں نیکیوں میں بڑھ چل کر کے حصہ لیں ہمیشہ معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ہمیشہ اپنی سوچ کو مصبت رکھیں اچھے اخلاقوں کردار سے ملیں لوگوں سے بیوہار اچھا کریں جب ملیں تو بہترین انداز سے ملیں ایک دوسرے سے جڑ کر کے رہنے کی کوشش کریں معاشرے کو خوشحال بنانے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کریں ایک دوسرے سے دوستی رکھیں ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کریں اسی طرح سے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو قائم کریں سچائی کے ساتھ رہیں سچی گواہی دیں معاشرہ خوشحال ہوگا محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے لیے جن اسباب کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ہے ان تمام اسباب پر ہم دھیان دیں ہم تمام لوگ مل کر ہر فرد سماج کا اس پر دھیان دیں اس پر توجہ دیں معاشرہ اگر ہم خوشحال بنانا چاہتے ہیں ہم انہوں شانتی عام کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کا لوگ خیال کریں دوسرے کے درد اور دکھ کو سمجھیں لوگ اگر یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام نکات پر ہم کو غور کرنا ہوگا اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی اپنے آپ کو نیک اور پریدگار بنانا ہوگا تب جا کر کے خوشحال معاشرہ تیار ہوگا محترم ناظرین ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اس پر عمل کریں میں نے جتنا بھی ممکن ہو سکا آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اللہ رب العالمین ہم ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنہائی میں بھی عمل کریں لوگوں کے ساتھ بھی عمل کریں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو متقیر و پریدگار بنائے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ